آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی اور اب پیشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے روک کریں گے شمالی کشمیر میں گزرست اروز ہوئی خملے کے بعد ہی پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی منظرام پر لائے گیا ہے پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج جس پہ ایک مشتبہ شکس ایک نوجوان کو دیکھا جا رہا ہے جب یہ حملہ ہوا ہے گزرست اروز گلشن چوک بانڈیپورہ علاقے میں پولیس پاچی پر ناملو مندوگ برداروں کی جانب سے حملہ کیا گیا تاہم وہ رستے میں ہی دم توڑ بیٹھے دو پولیس اہلکار جامبا کوئی تھے اس کے بعد ہی اب آج علیہ صبح ہی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرام پر آئی ہے پولیس کی جانب سے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو سوشل میڈیا پر اس وقت بھی وائرل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مشتبہ شکھ جو ہے فیرن پہنے ہوئے ہیں اور ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مشتبہ شکھ جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہی سسپیکٹ یہ مانا جاتا ہے کہ شاہد اس نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا ہے تاہم پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آئے آیا ہے کہ آیا یہی شکھت اسی نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا کہ نہیں لیکن فیلحال مانا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ شکھت سے حملے کے بعد ہی سے دیکھا جا رہا ہے اسے پولیس کی جانب سے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے منظرام کی گئی ہے اس کے بعد ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی سسپیکٹ ہیں مشتبہ شکھت ہیں جس نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شمالے کشمیر کے گلشن چوک بانڈی پورا میں گدستہ روز نمعلوم بندوق برداروں نے پولیس پاچی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار فیاض محمد فیاض احمد اور کانسٹریبل الٹاپ خود سے ان نامی دو پولیس اہلکار جام باک ہوئے تھے اس کے بعد ہی پولیس کے جانب سے اب جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرام پر کی گئی ہیں جس میں ایک مشتبہ شخص کو دیکھا جا رہا ہے حملے کے بعد ہی اور مانا جاتا ہے کہ شاید اس نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا ہے پولیس کے جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے مرکزی حکومت کے جانب سے نئے ذریع قوانین کو واپس لینی اور دیگر مطالبات کو تسلیم کی جانے کے بعد کسانوں نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کسان آج اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں سنکیت کسان مورچہ نے آج ملک بر میں وجہ دیوس منانے کا اعلان کیا ہے گزستہ ایک سال سے دلی کی سرحدوں پر کسانوں کو احتجاجی مظاہر آج ختم ہو رہا ہے سنکیت کسان مورچہ نے اس دن کو فارمر وجہ دیوس کے طور پر منانے کی اپیل کی ہیں جو اس کے بعد تمام احتجاج کرنے والے کسان اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے آپ کو بتا دے کہ قوم سے اپنے خطاب میں کسانوں کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے وزیری عظم نرندر بودی نے کہا ہے کہ حکومت تینوں ذریع قوانین کو واپس لے گی سرمایہ اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت نے وعدے کی مطابق بل پارلمیٹ میں لائے اور پارلمیٹ میں ذریع قوانین کی واپسی کا اعلان کیا امیس پی گارنٹی اور دیگر مسائل پر حکومت کی طرف سے مضبط ایک ہی اندھانی کے بعد کسانوں نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کسان لیٹوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج ختم نہیں ہوا اور وہ پندرہ جنوری کو ایک میٹنگ کریں گے کہ حکومت نے ان کے مطالبات کو پورا کیا ہے یا نہیں مدستہ سال 26 نومبر کو پنجاب، خریانہ اور اتر پردیش کے کسانوں نے تین ذریع قوانین کے خراب ڈلی کی سرحدو، سنگو، ٹکری اور غازیپور بارڈٹ میں احتجاج شروع کیا پارلیمنٹ نے 29 نومبر کو ان قوانین کو منصوب کر دیا لیکن کسانوں نے اپنے ذریع ہلتوا مطالبات اپنا احتجاج جاری رکھا موسیقی ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومکرون کے حوالے سے تشویش کا ماحول بنا ہوا ہے نئی دل میں اومکرون کا ایک اور شخص متاثر پایا گیا اور حکام کا کہنا ہے کہ وہ زمبابی سے آیا تھا اور اب ملک میں نئے ویرینٹ سے متاثر مریضوں کی کل تعداد تینتیس ہو گئی ہے نئے کیسو میں سے سات مریض مہراشتر کے ہیں جبکہ دو مریض گجرات میں پائے گئے ہیں دریاسنا دنیا بر میں نئے قسم کے تیزی سے فیلنے کے درمیان مرکزی حکومت ملک میں ماسک و سماجی دوری کو لاغو کرنے میں دکھائے جانے والی لاپروائی کے بارے میں فکر مند ہیں مرکز حکومت نے عام لوگوں سے ماسک پہننے کی اپیل کی اس کے ساتھی اس لاپروائی کے وجہ سے اس نے وبا کی تیسری لہر سے بھی خبردار کیا ہے کابنی سیکرٹری راجیو غابہ ملک میں کورونا انفیکشن کی موجودہ سوریتھال اور اومکرون ویرینٹ کے اثر کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ بھی کریں گے اومکرون کی خطرے کے پیش نظر ممبئے میں اگلے دو دنوں کے لیے تمام بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے مومبئے پولیس کے مطابق اومکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے آئندہ دو دنوں کے لیے تمام قسم کے اجتماعات گاڑیوں کی ریلیوں اور احتجاج مارچو پر مکمل پابندی آئے دے کر دی گئی ہے اس وقت کے بڑی خبر جمہ کشمیر کے حوالے سے جمہ کشمیر میں خط بندی کا عمل جلد مکمل ہو سکتا ہے کمیشن نے بیس دسمبر کو اسیوسییٹ میمران کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی ہے کشمیری پنڈی تو کے لیے ریزرویشن زیر گوھر ہے اس سلسلے میں اور پینل شرکا کے ساتھ نتائش پر کر سکتا ہے گوھر سکھ مارڈل پر نظر بنی ہوئی ہے اس خبر پر مزید افصالات کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے ایگزیکیٹو ایڈیٹر اشپاک گوھر اشپاک بڑی خبر جمہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے خد بندی کمیشن کے حوالے سے جو بیس دسمبر کو اسیوسییٹ میمران کے ساتھ میٹنگ کریں گے بلکل یہ خبر اس لیے بڑی اہم ہے جمہ کشمیر کے زاویے سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں لوگ سبا کے اندر جب اجلاعات چل رہا ہے تو اس میں ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب خد بندی کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن وہ کب تک ریپورٹ دے گا اس میں کوئی بات انہوں نے نہیں کہی تھی جس کے بعد بہت زیادہ ہنگامہ سیاسی گلیاروں میں تھا کہ شاید مرکزی حکومت حد بندی کے بہانے سے جمہ کشمیر کے چناؤں کو ٹالنا چاہتی ہے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ نے اس پر گہری تنقید کی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ رات دور گئے حد بندی کمشن کی جو چیئر پرسن ہے رنجنہ پرکاز دیسائی انہوں نے بازاتا طور پر ای میل کر کے پانچوں میمبر جو ہے جن میں دو بی جے پی کے ہیں اور تین نیشنل کانفرنس کے یہ پانچوں میمبر ان کو بازاتا طور پر دعوت دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ دلی کے دفتر میں وہ جناب آئیں گے ساڑھے گیارہ بجے یہ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر کئی اہم ترین معاملے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں کیونکہ مسودہ تیار کیا ہے حد بندی کمشن نے اور وہ مسودہ سب سے پہلے میمبر اس کو دیا جائے گا ان کا فیڈبیک لیا جائے گا اور اس کے بعد عوام کے سامنے اس کو رکھا جائے گا یعنی بیس تاریخ کو ساڑھے گیارہ بجے یہ میٹنگ ہوگی دلی کے اندر اشو کا ہوتل کے اندر اور خود تھوڑی دیر پہلے جب ہم موردن شو کر رہے تھے تو جو میمبر پارلیمنٹ ریٹرائر جیسٹس حسین مسودی تھے وہ لائیو ہمارے ساتھ تھے تو انہوں میں اس بات کا اقرار کیا کہ حد بندی کمشن کی طرف سے انہیں بھی دعوت نامہ ملا ہے اور سبھی میمبروں کو دعوت نامہ ملا ہے لیکن نیشنل کانفرنس حتمی فیصلہ اس سلسلے میں چند دنوں میں کرے گی جس میں فاروق عبداللہ کی سربراہی میں اجلاس ہوگا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ حد بندی کمشن کی اس میٹنگ میں جانا ہے کہ نہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی میٹنگ کے اندر وہ نہیں گئے اور جب سرینگر کے اندر کمشن آیا سبھی پارٹیوں سے ملا تو وہاں پر نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار ملے تھے اور اپنی بات انہوں نے رکھی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ جب یہ کمشن بھیس تاری کو ملے گا اس کے پیٹارے میں سے کیا کچھ باہر آئے گا ہمارے جو سورسز کمشن کے اندر ہے وہ کہے کہ دو موڈلز کو دھیان میں رکھا گیا ایک آسام موڈل ہے اور ایک راحت ہوگی کشمیری پندیت مائیگرینٹس کے لیے ان کے لیے کچھ سیٹے ریزرو کرنے کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسٹی اور ایسٹیز کے لیے ریزرویشن کی بات سامنے آ رہی ہے روٹیشن بیسز پر ہوگا اور سب سے بڑی بات اس حدبندی نے صرف سیٹے نبی سیٹے نہیں بنائی ہے یعنی جو سیٹے بڑھنی تھی نبی تک جو نئی حدبندی ہوگی ہے نبی سیٹوں کی نبی کی نبی اسیمبلی سیگمیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کچھ اس طریقے سے جو اندیائی ہاں تھا کیونکہ کئی پر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیول کنٹرول ہے دو دو ڈپٹی کمیشنرز ایک اسیمبلی کونیچنسی میں کنٹرول کرتے تھے تین تین بلوکس کے اندر وہ باتا ہوا تھا اس کو توڑنے اس کو سیم لائن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے لیٹس اوپ سو کی یہ سارا جب بیس تاری کو آئے گا تقریبا تین چار بجے تک یہ پورا پٹارہ کھل کر سامنے آئے گا کہ حدبندی میں کس طریقے سے اسمبلیوں کو بانٹا ہوگا اور کہاں کہاں پر نئی اسمبلی بھی مرضی وجود میں آئے گی اشفاق آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے گزر استعمال کی بات کریں گے کشمیری پنڈیتو نے اس حوالے سے اعتراض بھی جتا ہے کچھ خدشات بھی ظاہر کے اس کے بعد ہی اس طرح کا ردیعمل حدبندی کمیشن کی جانب سے جو پنڈیتو کے لیے کشمیری پنڈیتو کے لیے ریزرویشن کی بات کی جاری ہیں اور کیا جو ہے جب بیس دسمبر کو میٹنگ ہوگی کیا جو میمران ہیں اسوسییٹ میمران ہیں ان کی جانب سے جو چاہے ہم نیشنل کانفیننس کے تین میمران ہیں جسٹرس حسن علمہ سعودی ہیں فاروق عبداللہ ہے یاک برلون ہیں ان کی جانب سے جو خدشات ہیں یا مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے اس پر بھی غور اقوز ہوگا کشمیری پنڈیتوں کی بات کریں وہ کافی دیر سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ جانب ان کے لیے ریزرویشن رکھی جائیں اگر کمیشن نے اس کو لیا ہوگا پوزیٹیولی ان کی بات کو مال لیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ریاکشن کیا کچھ آتا ہے کس طریقے سے اور جو اسمبلی سیگمنٹ کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہوگی اسمبلی کے اندر جو معاملے ہیں وہ کاتے گئے ہوگے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ہوگا اس لیے میں نے کہا کہ یہ جانب تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ابھی کسی لوجیکل کنکلویشن پر پوچھنا شاید صحیح نہیں ہوگا لیکن حد بندی کی ریپورٹ جب ابوری ریپورٹ جب کمیشن کے ممبروں کی طرح سے سوپی جائے گی بیس تاریخ کو تو اس کے بعد جو ڈاؤٹس ہیں جو باتیں ہوا میں ہیں جو ذرائع اسے باتیں آ رہے ہیں وہ تجدیق کے ساتھ سامنے آئیں گے اور اس میں کھل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ کیا کچھ اس میں لکھا گیا اور کیسے لکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ اشفاہ غور آپ کا یہ تھے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاہ غور تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں اب بیس دسمبر کو جو حد بندی کمیشن جمعہ کشمیر کے حوالے سے اسو سیٹ میمران کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہیں اس پر کیا کچھ ہوگا اس پر مزید تفصیلات جو ہے آنے والے اب وقت میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت کی بڑی خبر ایک اور جو ہے ملک کے اندر ویکسنیشن کے حوالے سے جہاں ایک سال اسے مکمل ہونے والا ہے اب اس سلسلے میں ملک میں ویکسنیشن پروگرام جو لگاتار جاری ہیں اس میں مزید تیزی لانے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے سبی جو ہے سرکاری یا نیجی اسپتالوں کے اندر جہاں پر بھی ویکسنیشن دستیاب ہیں انہیں اس میں مزید وسط لانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے سرکاری اسپتالوں میں آپ کو بتاتے چلے کہ یکم مہے سے سو آٹھ کرو لوگوں نے ویکسین کی خوراک لیا ہے یہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے جس طرح سے ملک کے اندر ویکسنیشن مہم ویکسنیشن پروگرام لگاتار جاری ہے گیارہ ماہ کے دوران نیجی اسپتالوں میں تین شہر یا سات فیصد خوراکے دی گئی ہیں گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران گیارہ ماہ کے دوران نیجی اسپتالوں میں تین شہر یا سات فیصد خوراکیں دی گئی ہیں سرکاری اسپتالوں میں چیانوے فیصد مریضوں کو کوویڈ مخالف ویکسین دی گئی ہیں یہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے اور یکم مئی سے ایک سو آٹھ کرو لوگوں نے ویکسین کی خوراکیں لی ہیں گیارہ ماہ کے دوران جس طرح سے سولہ جنوری کو اس کا ایک سال مکمل ہونے والا ہے اور گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران جو حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیجی اسپتالوں میں تین اشار یا سات فیصد ویکسین دی گئی ہیں لوگوں کو سرکاری اسپتالوں میں چھانوے فیصد مریضوں کو کوویڈ مخالف ٹی کے لگوائے گئے ہیں یکم مئی سے ایک سو آٹھ کرو لوگوں نے ابھی تک کوویڈ مخالف ٹی کے لیے ہیں اب ذرا بات کریں گے سرحد زلہ پونچ کے حوالے سے ٹاؤن ہال پونچ کے اندر ایک قدیم عمارت ہے جو سرکار یا انتظامیہ کی بات کریں گے تو انتظامیہ کی نظروں سے اوجل ہیں ایک قدیم عمارت ہے لیکن ادم توجہ کی شکار ہے یہ ٹاؤن ہال پونچ کے اندر جو جسے تجدید و مرمت کی ضرورت ہے ایک پرانی عمارت ہے قدیم عمارت ہے لیکن انتظامیہ اور حکومت کی ادم توجہ کی شکار ہے ٹاؤن ہال پونچ کے اندر ایک عمارت ہے انتظامیہ کی جانب سے لاپروہ جہاں پر لوگوں نے بھی اس حوالے سے انتظامیہ پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی لاپروہی کی وجہ سے امارت خستحال ہو چکی ہیں اگرچہ بار بار انتظامیہ اور متلکہ محکمہ سے اپیل بھی کی گئی ہیں کہ اس کی تعمیر و مرمت کے تجدید و مرمت کی جائے لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا گیا آپ کو بتاتے چلے کہ سال دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا اس کے نتیجے میں اس امارت کو نقصان پہنچا تھا لیکن تب سے آج تک انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی مرمت کا کام اس امارت پر نہ ہو سکا لوگوں کی جانب سے مانگ کی جا رہی ہیں کہ اس امارت کی مرمت کی جائے تاکہ ایک سیاحت کے لیے ایک بڑا جو ریاست کے جو مکشمیر کی بات کریں گے جو مکشمیر کی جتنے بھی سیاہ یا بیرون ملک سے سیاہ جو پونچ کا دورہ کرنا چاہیں گے وہ اس امارت کو دیکھیں گے ایک پرانی قدیم امارت ہے ایک سیاحتی مرکز بن سکتا ہے سیاحتی مقام بن سکتا ہے وہاں پر یہ ٹاؤن ہال پونچ کے اندر ٹاؤن ہال جو ہے پونچ کا ایک ورثہ ہے یہ ہمارا ہیریٹیج ہے اس کی دیکھ پال کرنا اس کو منٹین کرنا ہم سب ہی پونچ نوازیوں کا اور ایڈمنسٹریشن کا فرض ہے دوہزار پانچ میں جب بہت ہی تباہ کو نرث کو یہ کہایا تھا سیمن پوائنٹ فائیو ریکٹر سکیل کا جس میں لگوہ پونچ کی تمام اتحاسک امارتیں ہیں جو جس میں ڈیمیج ہو گئی تھی جس میں باغ ڈیڈی تھی کلہ مبارک تھا اور یہ ٹون ہال تھا کچھ امارتوں کی طرف تو سرکار نے تھوڑی بہتی سمجھے دن چھیلتا دکھائی لیکن یہ ٹون ہال دیکھیں ہمارا ورثہ ہے یہ ایک بہت ہی سندر اس کے اندر نکاکاشی تھی اس کا ڈیزائن تھا اس کا آرکیٹیکچر تھا لیکن آج بیسو اکی ہو چکا ہے یہ آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اوپر ٹینیں پڑ گئی ہیں یہ جیسے کا ہے ویسی اسی طرح ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے لیکن اب میں نے سنا ہے کہ ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے اس کے لیے سینکشن ہو گیا اس کی اوریجنیلٹی کو منٹین کرنے کے لیے اس کے ڈیزائن کو اسی طرح رکھنے کے لیے اور اس کو ایک بہترین امارت جس طرح پہلے ہے اسی طرح اس کو روبرو اس کو ویسی منٹین کرنے کے لیے سینکشن ہوئے تو میری سرکار سے ڈی سی صاحب سے ایل جی سے نویدن ہے کہ اس کے جلد سے جلد ٹینڈر کروائے جائیں اور جلد سے جلد اس پرانے ہریٹیج بلڈنگ سائٹ کو جو ہے اس کی پرانی خوبصورتی میں اس کو پرانے ڈھنگ سے بنایا جائے تاں کہ یہ جو ہے یہ ورسہ ہمارا سنبھالا ہے پانچ میں زلزل آیا تھا اور زلزلے میں کافی نقصان ہو گیا تھا جس میں یہ پون آلہ ہے کلہ ہے اور بلڈنگیں تھیں تو یہ نقصان ہو گئی تھی دوزار پانچ اور آج دوزار بائیس ہونے کو آگے ہونے کو آ رہا ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ کام اس صاحب سے نہیں ہوا لیکن جو پیچھوزار ہیارہ بارہ تک ہم یہ تمام لوگ ڈمانڈ رکھتے رہے جو بھی بار سے آتے رہے لیکن ان کو انہوں نے اس طرق توجہ نہیں دی لیکن موجودہ ڈیسل صاحب نے انشیئیٹ پورڈ کی منٹنگ ہوا کرتے تھے شیخ عبداللہ جو چیمسٹ ہوا کرتے تھے فارغ عبداللہ صاحب ہوا کرتے تھے یہ مرٹنگ ہوا کرتی تھی یہ کسٹاری گر بلڈنگ ہے یہ اثارہ قدیمہ ہے جہاں سے قلعہ ہو گیا باقی چینل نے بھی کیا ہے لیکن دکی سے بات کا ہے کہ آرٹیکل پہ انتیس ہتھے ٹوٹنے کے بعد سرکار کا ایک نیارہ تھا کہ جمع کشمنی وقاس ہوگا میں سمتوں کہ وقاس تو ہوگا لیکن سب سے پہلے جو ہماری نشانی ہے ہمارے بزرگوں کی جیسے ٹون ہال ہمارا پونچ میں ہے اکیلہ موارک ہے سب سے پہلے اس کو منٹر کرنا چاہیے اگر پیسہ آیا ہے ٹون ہال کے لیے تو اس پر جلد ایکشن ہوں چاہیے پیسہ لگ کیوں نہیں رہا ہے آخر کارنگ ہے ہر چیز آن لائن ہے فلسطین کے مغربی کنارے میں احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری جانبھاک اور متدد زخمی ہو گئی ریپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت سہت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں ازرائیلی فوجیوں اور مزارین کے درمیان جڑپ ہوئی اور اس دوران فائرنگ کی گئی وزارت سہت نے بتایا کہ شمالی گاؤں بیٹا میں ازرائیلی فورسز کے ساتھ جڑپ میں نوجوان کی صرف گولی لگی تھی اور انہیں زخمی آلت میں نابلس میں واقعہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دم توڑ گئے ریپورٹ کے مطابق فلسطین کا علاقہ بیٹا میں غیر قانونی یہودی آبادکاری کے خلاف شہری روان برس مئی سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں جہاں غیر قانونی آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب ازرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ایک فلسطینی کے جامباک ہونے کی ریپورٹ ملی ہیں جس کی وجہ سے نابلس کے جنوب علاقے میں مشتعل احتجاج تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ جڑب کے دوران سیکڑو فلسطینی ٹیر جلا کر احتجاج کر رہے تھے اور ازرائیلی دفاع فورسز دفاعی فورسز ہوزے ازرائیلی بارڈر پولیس کے اہلکاروں پر پتھراؤ کر رہے تھے ازرائیلی فوج نے بیان میں بتا ہے کہ فورسز نے امنامان بحال کرنے کے لیے مزارین کو منتشر کرنے کی کوشش کی مغرب بیت المقدس سے جڑے مغربی کھرارے کے علاقے میں چار لاکھ پچتر ہزار ازرائیلی آبادکار بس چکے ہیں جہاں پر اٹھائیس لاکھ سے زائد فلسطینی بستے ہیں فلسطینی مبوضہ مغربی کھرارے کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور یہاں ازرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ میں چھ روزہ جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا جو مستقبل میں اپنی ریاست تشکیل دینے کی مہم کا حصہ تھا ازرائیلی وزیری عظم نفتالی بینٹ اور سختگیر ازرائیلیوں کا موقف ہے کہ یہ علاقہ یہودی تحریک کا مرکز ہے ازرائیلی فورسز نے گزشتہ ماہ فلسطینی اسلامی تحریک خماس کے ایک رکن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور ان پر ازرائیل کے قتل کا الزام آیت کر دیا تھا ازرائیلی وزیری عظم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ آج صبح یوروشلم کے پرانے شہر میں فائرنگ کا سنگین حملہ ہوا ان کے پاس ایک خلاق اور تین زکمی ہیں خیال رہے کہ روان ماہ کے اول میں انسانی حقوق ایک اداری نے اپنے رپورٹ میں کہا تھا کہ ازرائیل حال ہی میں غزہ کی سرحدی پٹی پر احتجاج کے دوران فائرنگ سے دو سو فلسطینیوں کو قتل کرنے اور خزاروں کو زکمی کرنے کے حوالے سے تحقیقات کرنے میں ناکام ہو گیا یہ ایسا عمل ہے جو بین الحقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کو مضبوط کرتا ہے عراق سے امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کی انخلاق پر اتفاق ہو گیا ہیں عراق میں غیر ملکی فوجی انخلاق سے متعلق عراقی جوائنٹ آپریشن کمانڈر نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی اور اتحادی فوج روان برس روانسال کے اقتتام تھا کہ عراق سے مکمل انخلاق کریں گی عراقی کمانڈر نے مزید کہا کہ امریکی اور اس کے اتحادی فوج جنگی سرگرمیوں میں شامل عملے عراق سے نکال لیں گے ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج جنگی مہارت میں سرگرم عملے کا بڑا حصہ عراق سے انخلاق کر چکی ہیں جبکہ باقی غیر ملکی فوجیوں کا انخلاق دسمبر کے اقتتام تک جاری رہے گا امریکیوں دیگر اتحادی فوج کے صرف تیکنیکی ماہرین عراق میں رہیں گے عراقی کمانڈر کے مطابق اتحادی فوج عراقی فوج کو تیکنیکی مدد اور تعاون فرام کرے گی لندن ہائی کورٹ نے ویکی لیکس کے بانی جولین اسانچ کی خوالگی کے خلاف امریکہ کے خق میں فیصلہ دے دیا ہے تاہم لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جولین اسانچ کی امریکی خوالگی میں مزید رکاوٹیں باقی ہیں لندن ہائی کورٹ کے جہج کا کہنا ہے کہ جولین اسانچ کی امریکہ حوالگی کے سب ویس منسٹر مجسٹریٹ کو بیجا جائے گا ویس منسٹر مجسٹریٹ اسانچ کا معاملہ ختمی فیصلے کے لیے برطانوی حکومت کو بیجیں گے جس کے بعد برطانوی حکومت ختمی فیصلہ کرے گی کہ اسانچ کو امریکہ کے حوالے کیا جائے یا نہیں برطانوی ڈسٹرک عدالت نے جنوری میں جولین اسانچ کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو امریکہ نے اکتوبر میں خائی کورٹ میں چلنج کر دیا تھا ویکی لیکس کے بانی جولین اسان کو امریکہ میں جاسوسی کے قانون کو توڑنے اور سرکاری کمپیوٹروں کو خیق کرنے کی سازش سمیت مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا ہوگا ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختیام پر زیر ہوا چاہتا ہے ہم نے ازمان گاوہر کچھے کو